اسلام علیکم ایوریون جو ہیں وہ دیسمبر میں اور جو فال ایڈمیشن جو ہیں وہ جولائی میں اوپن ہوتے ہیں جون جولائی میں تو اس میں فی الحال جو ہیں وہ فال ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں تو دیکھیں جی کہ کون کون سے پروگرامز ہیں ون بے ون ڈسکس کر لیتے ہیں تو ڈسکس پروگرامز کی بات کریں تو سب سے پہلے اس میں فیکلٹی آف انجیننگ اینڈ ٹکنالوجی ہے اس میں کمپیوٹر انجیننگ میں بی ایس کمپیوٹر انجیننگ اور ایم ایس کمپیوٹر انجیننگ ایلیکٹریکل انجیننگ میں بی ایس ایلیکٹریکل انجیننگ ایم ایس ایلیکٹریکل انجیننگ اور پی ایڈی ایلیکٹریکل انجیننگ میکنیکل انجیننگ میں بی ایس میکنیکل انجیننگ ایم ایس میکنیکل انجیننگ پی ایس دی میکنیکل انجیننگ Civil Engineering میں B.S. Civil Engineering, M.S. Civil Engineering, Ph.D. Civil Engineering Technology میں B.S. Information Engineering Technology, B.S. Mechanical Engineering Technology, B.S. Civil Engineering Technology, B.S. Electrical Engineering Technology Faculty of Information Technology میں Computer Science and Information Technology میں B.S. Computer Science, M.S. Computer Science, Ph.D. in Computer Science Software Engineering Programs میں B.S. Software Engineering, M.S. Software Engineering, Ph.D. Software Engineering فیکلٹی آف فارمیسی میں ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی میں ڈاکٹر آف فارمیسی فائف یئر ایمفل فارماکیوٹیکل کیمیسٹری پی ایچ ڈی فارماکیوٹیکل کیمیسٹری لاہور سکول آف فارماکولوجی اینڈ بیسک میڈیکل سائنسیز میں بی ایس فارماکولوجی اینڈ ٹیکنالوجی ایمفل فارماکولوجی اور پی ایچ ڈی فارماکولوجی لاہور سکول آف فارماکیوٹیکل سائنسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز میں بی اس environmental sciences emphil environmental sciences chemistry میں بی اس chemistry emphil chemistry phd chemistry mathematics and statistics میں بی اس manières میں بیوے že بیوے کے شخص میں بی اس بیelandو Harлон بیرہ میں سے بائیو کیمسٹری بی ایس انڈسٹریل بائیو تکنالوجی ایمفل فرنسنک سائنسیز ایمفل مالیکیولر بائیولوجی ایمفل مائکرو بیالوجی ایمفل فیزیولوجی ایمفل بائیو کیمسٹری ایمفل بائیو تکنالوجی ایمفل بوٹنی ایمفل زولوجی ایمفل بائیو انفرمیٹکس ایمفل بائیو پی ایش ڈی بائیو کیمسٹری پی ایش ڈی مائکرو بیالوجی سائیکولوجی بائیو تکنالوجی مالیکیولر بائیلوجی بوٹنی اور زیولوجی ان سب میں پی ایچ ڈی ہے اس کے بعد فیکلٹی آف لا میں کالج آف لا میں بیچل آف لاحیلیل بی فائی فیئر بی ایس کریمنالوجی پوست ریجور پروگرامز آف لاح میں ماسٹر آل ایل ایل ایم اس کے بعد فیکلٹی آف مینیگمیڈ سائنسیز میں لاہور بزنس سکولز میں بیچل آف بزنس ایڈمن بی بی اے بی اے ٹو ایر بی بی اے فور ایر ماسٹر بزنس ایڈوین اس میں ٹوئیئر ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایمپل منیمنٹ سائنسیز اور پی ایچ ڈی منیمنٹ سائنسیز لاہور سکول اف پرفیشنل سٹیڈیز ایم ایس کلینیکل سائیکالوجی ایم ایس پروجیکٹ منیمنٹ ایم ایس انجننگ منیمنٹ ایم ایس سپلی چین منیمنٹ لاہور سکول اف ایویشن میں بی ایس ایویشن منیمنٹ بی ایس ایرکرافٹ مینٹیننس ٹکنالوجی سکول اف اکاونٹنگ اینڈ فینانس میں بی کام ٹوئیئر ہے اس کے بعد فور ایئر بی ایس اکاونٹنگ اینڈ فینانس بی ایس ٹیکسیشن بی ایس اسلامیک بینکنگ اینڈ فینانس بی ایس فینانس اینڈ تکنالوجی ایم ایس یا ایم فل اکاونٹنگ فینانس پی ای ایڈ اکاونٹنگ فینانس school of social sciences میں islamic studies اس میں bs islamic studies mphil islamic studies phd islamic studies bs economics mphil economics and applied economics phd economics b.a. elementary bs science education mphil education phd education bs social science phd international relations faculty of language and literature میں bs english language and literature mphil english literature mphil applied linguistic faculty of arts and architecture میں b.a. film and televisions bs animation and bfx یہ سارے پروگرامز ہیں یہ آپ کو ان کی جو ہے وہ official ویب سیٹس پر سارے پروگرامز گرہ مل جائیں گے اس میں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ باقی پروگرامز آپ نے خود ریڈ کر لینے ہیں اگر یہ سارے بتانے لگے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس میں online form submissions کی بات کریں ٹو 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 اس کی جو ہے وہ سات ٹو 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 اس کی last date ہے اس کے بعد انٹری ٹیسٹس کا تیس چوبیس کو گا یا انٹرویو ہو گا اس میں آپ کا ایزیلی admission ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک private sector کی university ہے meditly سے اس کی ٹو 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 کو لگیں گی کیونکہ کچھ universities private formality پوری کرتی ہیں کچھ وہ proper work کرتی ہیں لیکن امید ہے کہ آپ کا ایزیلی admissions ویارہ ہو جائے گا جو HEC کی policies ویارہ ہیں ان کے اندر اس کے بعد سرکودہ کیمپس اس کا جو ہے دو کیمپسیز ہے ایک مین کیمپس لاہور میں یہ لاہور میں جو لاہور سکول آف لکھا تھا یہ سارے لاہور کیمپس میں تھے باقی سارے سرکودہ کیمپس میں تھے nursing وغیرہ بھی ہے اس میں سکول آف یہ ان کی official website ہے this is the official website of university of لاہور یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو مین پہ ہی option مل رہا ہے apply online کا apply now آپ جہاں سے apply کر سکتے ہیں ایک نظر ہم scholarship پہ بھی ڈال لیتے ہیں تو scholarship اس میں بات کریں تو اس میں تین طرح کی scholarship ہوتی ہیں ایک تو scholarship ہوتی ہیں اور financial aid اس کے بعد merit scholarship ہوتی ہے need based scholarship ہوتی ہے اور kinship scholarship ہوتی ہے یہ تین طرح کی اس میں scholarship سویرہ آتی ہیں تو اس کے بعد باقی آپ نے cgpa وغیرہ maintain کرنا ہوتا ہے ان کا یہی ہوتا ہے اس کے بعد فیسز کی بات کریں تو اس میں فیسٹریکچر جو ہے وہ آپ نے اپنی جو ہے وہ فیلڈ کے ریلیٹر آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے faculty آپ نے select کرنا ہے department وغیرہ آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے تو آگے آپ کے پاس ایک پی ڈی ایف اوپن ہو جائے گی یہاں پہ بھی آپ کو سارا جو ہے اس کا فی سٹرکیرز وغیرہ سارا مل جائے گی یہ میں نے اوپن کی ہوئی ہے سائنس ان کیمپیوٹر انجیننگ میں تو اس کی تقریباً بی ایچر کی فی جو ہے وہ تیرہ لاکھ چونتیس ہزار پائنسو روپے ہے اور اس کی اگر ماسٹر کی بات کریں تو اس میں تین لاکھ اٹالیس ہزار ہے باقی آپ نے خود امیجن کر لینی ہے اپنے سے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس میں آن لائن جو ہے وہ اپلیکیشنز کی اس میں اگر بات کریں کرائیٹیریا کے بارے میں تو کرائیٹیریا اپ گیرہ ایز ای ایچی سی کی فلیسی کی مطابق ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پروگرامز ہیں ان کا کرائیٹیریا اپ گیرہ آپ کو یہی سے مل جائے گا آپ نے ون بے ون ریڈ کر لینا ہے آپ کو لنک میں نیچے ڈسٹریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اس کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں اس میں آن لائن اپلائی کی آن لائن اپلائی کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم کسی بھی انیورسٹی میں اپلائی کریں تو ہم نے کرائیٹ اکاؤنٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنی ایک پی ڈی ایپ جو ہے وہ فائل بھی سینڈ کی ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے دیکھا اپنی سٹیپ بائی سٹیپ انفارمیشنز آپ نے کیسے انٹر کرنی ہے وہ سارے انہوں نے بتایا ہوا ہے لیکن اب ہم زیادہ ادھر پر فوکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ نے سمپلی کرنا ہے یہاں پہ سائن اپ تو اگر آپ سائن اپ کریں گے سائن اپ کے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈی ایچ بڈ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ اپنے اپنے سارے انفارمیشنز ویارہ انٹر کر کے آپ نے ریجسٹر کر دینا ہے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ کو ایک میل بھیجی جائے گی یہ سپیم سیکشن میں آپ نے چیک کرنی ہے آپ کو اس طرح کی میل آئے گی اس کے بعد آپ نے اپنے لوگ ان کرنا ہے لوگ ان کے بعد آپ نے اپنی سٹیپ بی سٹیپ اپنی انفارمیشنز ویارہ آپ نے انٹر کرنی ہے یہ فارم ہوگا ان کا یہ تقیباً سات سے آٹھ سٹیپس ہیں یہ آپ نے فالو کرنے ہوگے جب آپ یہ سارے فالو کر دیں گے اس کے بعد آپ کا اینڈ پر آپ کے پاس اپلائی ویارہ ہو جائے گا اور اس میں آپ نے اپنی جو پکچرز ویارہ اپلوڈ کرنی ہوگی وہ آپ نے بیلیو بیگراؤن میں کرنی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے اپلائنگ میں یا کوئی ایشو آئے ان کا یہ کنٹیکٹ نمبرز ویارہ یونیویسٹی آف لاہور کا دیا ہوا ہے یا آپ ان سے افیشلی کنٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یا ادروائز آپ ان کو میلز ویارہ بھی کر سکتے ہیں یہ ان کا دو کیمپسز جو ہیں ان کے نیچے کنٹیکٹ ڈیٹیلز ویارہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہ ان کی لوکیشن ویارہ بھی دیئی ہے اس کے بعد کنٹیکٹ نمبر ہیلپ لائن نمبر اس کے بعد میلز ویارہ بھی یہ سرگودہ کیمپس کی ہے اس کے بعد یہ ان کی جو ہے وہ لاہور کیمپس کی ہے آپ نے جس کیمپس میں اپلائی کرنا ہوگا آپ نے پہلی بات یہ آپ کو سارے کوئیشنز ویارہ اس میں کلیئر ہو گئے ہوں گے کیونکہ ان کا جو پرگرامز ویارہ میں نے آپ کو تقریباً میکسیمم پروگرامز بتانے کی کوشش کی یہ باقی بات کریں تو اس میں باقی سمپلی پروگرامز تھوڑے تھوڑے سے رہ گئے تھے تو یہ آپ نے خود دیکھ لینے ہے ابھی سکرین کے اوپر ہی اس کا یہ ہے کہ ان کا آپ کو ریب سیٹس سارا کچھ مل جائے گا آپ نے اپلائی کر دینا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہے آپ کو کنٹیکٹ نمبر ویارہ ان کا دے دیا گیا ہے کنٹیکٹ بتا دیئے گا آپ ان سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہلپ ہو رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری کہانے والی ہر نی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے مذبان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کون نی ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ